موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیل ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ناظرین میں اس وقت موجود ہوں اسلامباد کے غوری فیز فور میں جہاں پہ جامعہ امار بن یاسر کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے اس سنگ بنیاد سے پہلے اس مسجد میں ایک عظیم و شن محفل کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں عالمی شورج یافتہ علماء اکرام جلوہ فروز ہیں آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں محفل کے اندر موسیقی 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 میں علامہ عدیس حاشمی صاحب علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے تمام شاگردان برادران عزیزان جمعہ و عبستگان کو خوش رسید سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس جامعہ کے سنگی بنیاد ہے اور جس بڑی ہستی کے نام پر اس جامعہ کا نام رکھا دیا ہے جو زہر ہے جیسا نام ہوتا ہے نام کی بہر ہار اثرات تو ایک حقیقت ہے کہ اس کے مذہرات پڑتے ہیں کہتے ہیں اچھا نام ہوتا تاکہ شخصیت پر اچھا حصہ پڑے اسی طرح مسجد کا نام جامعہ کا نام مدرسے کا نام کی جس حوالے سے ہوگا اس کے اثرات کی بیسے ہی پڑے گئے تو اس کا معنی یہ مطلب کہ حضرت عمار بن جاسر نبی اللہ تعالیٰ انگھو سرکار کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے آخری سانسوں تک نبی پاک علیہ السلام کی ارشادات کا اس انداز سے دفاع کیا مولا علی پاک کے حوالے سے جو انہوں نے محبتوں کے لقوش چھوڑے ہیں تو ضرورت استمرتی ہے کہ حضرت مولا المسلمین کے ساتھ والے ہانا محبت کرنے والے مومنین کی جماعت انتیار ہوئی چاہئے جن کے ردوں پہ میں صحابہ کی محبت کتنی بساہ بھی جائے کہ ان کو یہ علم ہو کہ مصطفیٰ کے صحابہ کس کے شام کے ساتھ عقائد کا تحفظ کرتے رہے اور جن حق داروں کا حق تھا ان حق والوں کے ساتھ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں بھی قربان کی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانے املاف بن جاسب جب یہ کامیر محمد ہوگی جہاں پر طلبات علیم حاصل کریں گے پڑھانے والے مصطاف بھی اہلِ بیت پر محبت ہوں گے پڑھنے والے شاہد بھی اہلِ بیت پر محبت تیار ہوں گے تو یقین ہے اس جانے سے فارد ہونے والا ایمان سے فارد نہیں ہوگا بلکہ اہلِ بیت مطہار کی قحبت سے ایمان کے اس مقام پر پہنچے گا کہ جس گلی سے گھر جائے گا گلی کے ذرے بھی مقام اٹھے گے کہ آج اس گلی سے مصطفیٰ کی اہلِ بیت میں حضرت عمار بن جاسر کے نام سے چونکے اس مدرسے کا آواز ہو رہا ہے وہ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں محبوب مرتضیٰ بھی ہیں وہ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں محبوب مرتضیٰ بھی ہیں ان کی باہرگا میں اپنے لکھوں گے دو تین شیر پڑھ کے میں بار کتم کرتا ہوں فدائے سیدہ زیشان ہے عمار بن جاسر میں یہ اید سے اعترد کرتا ہوں یہ جلیل قدر سے آپ یہ رسولیہ فدائے سیدہ زیشان ہیں عمار بن جاسر در احمد کے جات دروان ہیں عمار بن جاسر وہ جن کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں وہ جن کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں دیارِ خلقے میں ایمان ہیں عمار بن جاسر اور بھئر شادِ نبی ایمان اترا ہے ربو پے میں یہ حدیث آبتا ہے کہ سرکان نے گنایا کہ اڈیوں کے اندر بھو دے تاکہ حدیث محبوم ہے عمار کے اندر ایمان اتر گیا ہے بھئر شادِ نبی ایمان اترا ہے ربو پے میں وہ ایسے صاحبِ عرفان ہیں عمار بن جاسر سنا سرکار سے جب حق علی کے ساتھ ریتا ہے سنا سرکار سے جب حق علی کے ساتھ ریتا ہے وہ حیدر پہ تب قربان ہیں عمار بن جاسر انسان کی شخصیت مکمل ہوئی ہے اگر اس کو تین چیزیں اللہ تعالیٰ اتا فرمائے دیں سب سے پہلی چیزیں دیکھتے ہیں کہ فکر انسان کی مضبوط ہو اور مضبوط فکر پر اس کو استقامت آسنے کی وہ اس کو دولت اور خزانہ سمجھ کر کے اس کو سمحال کے رکھے ایسا صاحبِ فکر انسان عظیم المرتبت بھی ہوتا ہے اور رفی المرتبت بھی ہوتا ہے دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ جو شہوات کی شہوات پر اس کو گرفت حاصل دو خواہ جنسی شہوات ہیں خیر طعام ہے کانہ ہے پینے کی طلب ہے انسان اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے اچھے طریقے سے وہ زندگی پزارتا ہے کہتا ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو ساتھ کر لے اور ان چینوں پر گرفت حاصل کر لے پاکیزگی کی زندگی اللہ اس کو عطا کر دے یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے تیسے چیز دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو قوت سب ہی ہے غصہ ہے پرندگی ہے کہ وہ انتقام لیتا ہے یا داوتیں جتنی ہیں کشمنیاں ہیں انسان بدلے لیتا ہے سینے میں حسد پیدا ہوتا ہے لیک پولنگ وہ کرتا رہتا ہے ٹانگی کیجھتا رہتا ہے کہ اس کو میں گلائوں اس کو میں گلائوں اس کو میں گلائوں یہ جو تین چیزیں ہیں اگر بندے کے کنٹرول میں آجائے فکر انسان کا لفظ اور انسان کے اندر قوالٹیز اور آلیت کا جو مرجع ہے اس میں سبیہ درندگی نہ آئے اور وہ انسان اچھا بنا ہے خوبصورتی بھی گزارے لامانی ملاظر کرنے کو آتے ہی نہیں سکھاتے بھی میں تو دیمے سے امداز میں یہ لفظ کہنے لگا ہوں کوئی کسی سے دشمنی نہیں محبت سے کہنے لگا ہوں اس چشمے کو تلاش کہنے جس چشمے سے پانی پینے والے لوگ نہیں وہ نہ انہیں نفس کی پرواہ ہے نہ انہیں تاریخ کا کوئی اندیشہ ہے جو جمٹا ہوا ہے نہ قوت سبھی سے ڈا ہے کہ وہ غالب آجائے نہیں وہ کچھ کریں نہ کریں وَيُطَحِ رَكُمْ تَطْحِرَا کی سندد ان کو اللہ نے عطا کر رہا ہے آج جامعہ ام ماروین یاسر کا افتتاہ ہوئے غوریٹون اسلام آباد میں اور ہمارا پروجیکٹ یہ ہے منصوبہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو پاہ تکمیل تک مہچائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے یہ مزین ایک نظام تعلیم رائج کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ جلد ادارے کا افتتاہ بھی ساتھ کیا جائے گا تعلیمی کلاسز کا تو آج آپ نے دیکھا الحمدللہ بڑی پروکار تقریب ہوئی ہے اس میں بڑی تعداد میں مشایخ علماء اور مفتیان عظام اور عوام نے یہاں شرکت کیے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل مغرب اور آل کفر مدارس دینیاں کے خلاف جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں میں مدارس سے بھی محبت ہے اور مدارس کے لوگوں سے بھی محبت ہے اور یہ نبی علیہ السلام کا مشن ہے اور اس کو کوئی بھی فکر تاغوتی فکر دبا نہیں سکتی انشاءاللہ جہاں پہلے علاقے میں ایک ایک مدرسہ ہوتا تھا اب ہر گلی میں انشاءاللہ مدارس کا قیام عمل میں لائے جائے گا دیکھیں ہم مسلمان عقیدے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی ضرورت تھی لیکن ہم عمل سے دور ہو چکے ہیں اور یہ جو بنیادی ریزن اور بنیادی وجہ ہے کہ ہم آل مغرب اور آل کفر کے سامنے اسلام کی حقانیت اور اس کا جو حسن حسین چہرہ تھا اس کو ہم جو ہے نا وہ پوجاگر نہیں کر سکے اسلام اپنی خود ایک پاور رکھتا ہے اسلام خود منواتا ہے اسلام کی جو افکار ہیں کوئی بھی بندہ جب وہ اپنی تحقیق میں جائے گا کہ ہم اسلام کو پرکھیں سمجھیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز صرف اسلام کے دامن میں پناہ رہنے سایے ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جہاں ہم دنیا کی دوڑ میں آگے سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں دین کی طرف بھی بڑھنے کی بہت ضرورت ہے اسلامباد کے مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ جامعہ امار بن جاسر کی تعمیر میں بڑھ چرکر حصہ لیں اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ بَلَا هَلُّو لَابِ کَمَالِهِ کَشَفَدُ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَ جَمْی وَخِصَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ مَن بَحَن مَن بَحَنًا وَعَلَيْهِ سَلُّو عَلَيْهِ مَن بحَنًا مُن بحَنًا